کر رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں پوری جیل بند کر دی ہے کس ہو کبھی پہلے ہوئی تھی مجھے نہیں پتا میں تو کبھی کبھی جیلیں بند ہوئی ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہفتوں کے لئے مجھے نہیں پڑکتا کبھی نہیں ہوتا تو جب جیلیں بند ہی ہوتی انہوں نے صرف فران صاحب کو کاٹنے کے لئے کیا اور ان کا خیال ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا رنگ برنگی پتیاں لگی لیں اور پھول لگے ہوئے یہ پاکستان کی خوشحالی ہے خوبصورت پاکستان شنگائی بنا رہے ہیں کیوں پاکستان میں دکھائیں جیلوں میں بچے بند ہیں چودہ سال کے بچے تیرہ سال کے بچے اور ہر عمر کا انسان میں یہ کہا جا رہا ہے شنگائی تاؤن تقظیم ہو رہی ہے پاکستان کے لئے بڑی یہاں پہ اجلاس ہونے جا رہا ہے دنیا کے ممالک آئیں گے سوفٹ امیج جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سوفٹ امیج تو جائے گا کہ ظالم امیج جائے گا اور سوفٹ ان کے لئے دیکھیں شنگائی تاؤن کا فائدہ ہی نہیں ہونا ہے پاکستان کو نہیں ہونا یہ ان لوگوں کو ہونا ہے جو فار پرست لوگ بیٹھے ہیں نا یہ ان کے لئے شنگائی تاؤن ہیں اچھا عمران خان کی عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتائیں بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہاں سے اطلاعات آنی سب کچھ باند ہے لیکن جو یہ پھیلا رہے ہیں وہ بھی یہ پھیلاتے ہیں تاکہ آپ اگر ذہنی طور پر آپ کو اور تطلیف دیں مجھے یقین ہے کہ ان کو اللہ نے ان کی اتنی حمد ہی نہیں دے یہ خان صاحب کے ساتھ کچھ کر سکے کیونکہ یہ ذہنی طور پر تبزور لوگ ہیں یہ بزدل لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں آپ یہ یاد رکھیں ظالم آتی ہیں بزدل ہوتے ہیں بہادر آدمی کبھی ظلم نہیں کرتا کیونکہ بہادر آدمی کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بزار سکتا یہ بزدل ہے اور یہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی کریں گے آپ سوچیں کہ یہ سوچیں بھی رہا کیونکہ پاکستان میں ہمارے جیسے لوگ ان کو چھوڑیں گے لیں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں بچے گی نہ پاکستان میں نہ انگلستان میں انگلستان میں بھی پاکستانی بہت ہے اور امریکہ میں بھی پاکستانی ہیں یہ کہیں نہیں جا سکے ابھی نہیں جا سکتا ہے پھر تو سوچیں ان کی شاید زندگی بھی خطروں میں اچھا امیر ہے کہ خان صاحب سے ملکات کرنے دیں گے سارے کا سارا سنریو آپ کے سامنے ہے منظر نام آپ کے سامنے ہیں انہیں نے سترہ تک تر ٹائم کر دیا اور سترہ کو اٹھارہ کو تو ایسی انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا اٹھارہ تو وہ ایسی تو میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی خرسیوں پر یہ بیٹھے ہیں لیکن ان میں کوئی جان نہیں نہیں ہے جو وہاں پہ بیٹھے جن سے میں بات کر رہی تھی جاج صاحب سے مطلب میں انہیں پتا تھا کہ میں ایک بے ضرر طریقے سے میں نے ملنا تھا ان کو چاہیے تھا اپنا عوضے کے حساب سے اجازت دیتے اور کہتے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آخر میں یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے پورے کا پورا سسٹم دھر گیا ہے دھر کیا گیا ہے میں تو سوچے مر گیا ہے میں تو سوچے مرابا سسٹم ہے یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ کا کیا لے یہاں کی سسٹم ہے کوئی سسٹم نہیں ہے خان صاحب نے دیکھیں پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی انسان کھڑا ہوئے اور وہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے یہ کمزور لوگ ہیں کیونکہ یہ سیاست کرتے ہیں اور سیاست کیا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کوئی بات کی کوئی ڈیل کی کوئی ادھر گئے انہوں نے سیاست یہ یہ وہ سیاست نہیں ہے کہ ملک چلانے کے لیے یہ بس ایسے سیاست کر رہے ہیں ادھر سے کی وہاں سے کی باہر اب یہ آئیں گے مہمان بڑی بڑی باتیں کریں گے ان کو بھی پتہ ہے کیونکہ وہ خوش ہیں کہ ہمارا ملک اتنا کھوٹا کھوٹا سا ہے کیونکہ وہ جن کے ساتھ ہے وہ ہمارا ملک نہیں ہے تو وہ آئیں گے دیکھیں گے یہ ان کو دکھائیں گے وہ ان کے مطابق لیکن عمران خان کے بھوپینی پرداشت عمران خان تو یہ عمران خان تک پہنچ ہی نہیں سکرے یہ ان کے ان کا تب ان سے بہت بڑا وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے وہ شان و شوکت میں رہنے والے انسان میں تھے یہ ان کو عادت ہے بڑی بڑی آگے پیچھے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی شان و شوکت سنیری رنگ کے گھر یہ ان کا شوکت ہے خان صاحب کا یہ ان خان صاحب کو اللہ نے بڑی چھوٹی عمر سے سب کچھ دیا تھا اور سب نے دیکھا وہ وہاں بیٹھ کے ان کو اللہ نے موقع دیا وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں وہ بڑا قرآن پڑ رہے اور سمجھ رہے ہیں ان کو اللہ غور مضبوط کر رہے ہیں اور شاید اللہ ان کو مضبوط کر رہے ہیں پاکستان کے لیے دعا کریں ورنہ جو پاکستان جہاں پہ یہ لے کے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا کوئی آپ دیکھ رہے کیا ہاتھ ہے اب ہم ایک نکلی سا ملک ہے اب ہم یارے پیچھے دیکھیں بٹیاں رنگ برنگی لگ رہے ہیں ورسل بلک ہے وہاں ہم دکھی ہے یہ نکلی پھول لگائیں اچھا کیا کیونکہ نکلی ملک ہے نکلی پھول لگائیں لیکن جو یہ کر رہے ہیں سب ان کو لوگوں کو پتا ہے لیکن ان کو یہ بتائیں میرا دل ہے کہ کہیں سے لوگ سارے قیدیوں سے تصویریں نکال کے دگانے شروع کرتا تاکہ پتا چلے کہ قید میں لوگ جیلوں میں باندے ہیں بہت سکتا ہے